بواسیر پہلی ہی خوراک شفا دے دیتی ہے انجیر ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے اور اس کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے اور اس کے حوالے سے مختلف احادیث بھی ہیں جس میں انجیر کی شفا کے حوالے سے بتایا گیا ہے ویورز انجیر میدے کے لیے اکسین مانی گئی ہے وہ لوگ جن کا پتہ کام نہیں کرتا اگر وہ انجیر استعمال کرلیں اللہ کے فضل سے پتہ جو کام کرتا ہے کہ جسم سے ذریلے مواد خارج کرتا ہے انجیر بھی جسم سے کی طرح ذریلے مواد خارج کرتی ہے یہاں جو میں آپ کو آج نبج ٹوٹکا بتانے لگا ہوں وہ بواسیر کے حوالے سے ہے اور میدے مسانے جگر کی گرمی کے حوالے سے ہے اگر میں انجیر پہ ایک ویڈیو بڑھا ہوں کم از کم میں گرنٹی سے کہتا ہوں آدھے سے پونے کے انجیر کی ویڈیو بنے گی انجیر کے اگر میں فوائد بتانا شروع کرتا ہوں گرنٹی ہے گرنٹی سے میں کہتا ہوں کم از کم 45 منٹ کی ویڈیو ہوگی انجیر کے اللہ تعالی نے اتنے فوائد رکھے ہیں یہاں میں صرف آپ کو بواسیر اور میدے مسانے جگر کی گرمی کے حوالے سے بتا رہا ہوں انتہائی آسان ٹوٹکا ہے بواسیر کے وہ مریض جن کی مقاد خوشک ہو گئی ہو اور پکھانا کرتے وقت انہوں ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ مقاد یعنی پکھانے والی جگہ پر کٹ لگے ہیں خوشک کی ہے جلن کا احساس ہے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے یا کھانا صحیح حضم نہیں ہوتا آنتے خوشک ہو کے اس کے اندر زخم ہو گئے ہیں ان تمام امراض کے لیے انجیر کو اللہ تعالی نے آپ کے لیے ایک توفہ بیجا ہے وہ آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیں انتہائی آسان نسخہ ہے آسانی سے بلکل تیار ہوگا ویورز اس سے پہلے جو ہماری یہ ویڈیو ویڈیو ویڈس ایپ پہ یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ یہ ہمارا چینل ہے حکیم عمران کمبو کے نام پہ اس پہ مطلب آئے اور اس کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیل بٹن ہے اس کو بھی دمائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیں ویورز اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کیمرہ قریب کریں میں سمجھا دیتا ہوں تین سے پانچ دانے لے لیں انجیر کے تین سے پانچ دانے یہ دیکھیں صاف ستری انجیر آپ نے لینی ہے اور کوشش کریں کہ انجیر جب لیں تو اس کو اچھی طرح کھول کے دیکھ لیں بیچ میں کوئی کیڑے بغیرہ نہ ہو میں نے یہ انجیر بڑے احتیاط سے اور صاف ستری لی ہے یہ دیکھیں کیسے اس کے صاف سترے ماشاءاللہ اجزاء ہیں اور یہ انجیر ایسے دیکھا کریں پل پلی نہ ہو ایک انجیر ہو جاتی پل پلی سی ہو جاتی ہے وہ انجیر نہیں آپ نے لینی تھوڑی سی ہارڈ ہو ایسے اپنا آپ بتا دیتی ہے انجیر خود ہی یہ پانچ دانے آپ نے انجیر کے پانی میں ڈال دینے ہیں کب رات کو آٹھ بجے رات کو آٹھ بجے ایسے انجیر کے اتنا ہی پانی ہو تقریبا نہ تیسے پوراں گلاس پانچ دانے تین سے پانچ تین دانے بھی لے سکتے ہیں تین سے پانچ دانے انجیر کے آپ نے پانی میں بگو دینے رات کو اور صبح اٹھ کے اس کی جو کنڈیشن ہو جائے گی وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ ویڈیو بنانے میں ہمیں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے لگی ہیں یعنی اس کا انتظار کرنے میں اب آپ کو تو ایک منٹ میں ویڈیو کا سامنے آجے گا یہ پوزیشن ہے جی اب انجیر کی لین جناب انجیر بارہ گھنٹے کے بعد یعنی صبح رات کو آٹھ بجے بھی گھوئی تھی اور صبح کے آٹھ بجے انجیر کی جناب یہ کنڈیشن ہو جائے گی یہ دیکھ لیں انجیر کے پانچ دانے جو ہم نے رات بھی گھوئے تھے ان کی یہ کنڈیشن ہے اور پانی بھی دیکھ لیں گولڈن کلر کا پانی ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ انجیریں کھا لے نہیں ہیں پانچ کی پانچ اگر آپ نے تین بھی گھوئی ہیں تین کھا لیں پانچ بھی گھوئی ہیں پانچوں ہی کھا لیں اور اس کے بعد یہ جو پانی ہے یہ پانی آپ نے پی لینا ہے ٹھیک ہے جی انجیر کے یہ پانچ دانے آپ نے کھا لینا ہے یہ آپ کے سامنے میں کھاتا ہوں بڑا مزیدار اس کا ذائقہ ہو گیا ہے اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے انشاءاللہ مدے مسانے جگر کی گرمی خارج ہوگی اور بواسیر کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا بادی بواسیر ہے خونی بواسیر ہے جو بھی ہے انشاءاللہ یہ پانی کا گھڑا سپی لیں اور اس کے بعد آپ نے گھنٹے ڈیٹھتا کوئی چیز نہیں کھانی دورانے جب یہ علاج آپ کر رہے ہیں یہ کمز کم آپ دس سے پندرہ دن کریں ٹھیک ہے اور دورانے علاج ہر قسم کی مرچ کا پریز کریں سادی گزا کھائیں پھلوں کا استعمال کریں گوشت سے پریز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ اس موزی مرض سے شفاہ دیں گے تو شفاہ ملنے پر حقیم عمران کے لئے دعا کر دیں اور اگر یہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے اس نسخے کو آپ سنت سمجھ کے سواب سمجھ کے کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا سواب بھی دیں گے علاج کے ساتھ سواب بھی ملے گا اگر آپ اس کو سواب کی نیت سے خیر کر دیں اللہ تعالیٰ صدقہ جاری کے طور پر آپ کو سواب دیں گے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم بھی بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ